اکبال گلدہ سما جاتا ہے شاخِ گل میں جس طرح بادِ سہرگاہی کا نم اور آگے اکبال نے یہ سارے یہودِ نصارہ کے ایجنٹوں کو مخاطب پوری دنیا کے مخاطب تر کے مسلمانوں کو جو کفر کے آگے لیٹے ہوئے ہیں کہتا ہے اپنے رازے کو نہ پہچانے تو ہے محتاجِ ملوک کہتا ہے اگر اس کو نہیں پہچانا تو کبھی اقوامِ متحدہ کے دروازے پر کبھی آئی ایمیف کے دروازے پر اور جناب کبھی عالمی بیٹ کے دروازے پر کبھی فلان کے دروازے پر کبھی چائنہ اور رشیہ کے دروازے پر اکبال کہتا ہے اپنے رازے کو نہ پہچانے تو ہے محتاجِ ملوک اور پہچانے تو تیرے گداد دارہ ہو جم اکبال کہتا ہے اگر تُو پہچان لے تو پھر یہ کیا ہے پھر اگر تیری خانک میں ہے شرر تو خیالِ فقروں گناہ نہ کر کہ جہاں میں ہے نامِ شہیر پہ مدارِ قوتِ حیدری اکبال کہتا ہے اگر تُو پہچان لے تو تیری خوکر میں کیسروں کیسروں پڑے ہو اور تیری خوکر میں سارا جہان پڑھاؤ اگر نہ پہچانے تو پھر تُو کبھی اس کے دروازے پر اور کبھی اس کے دروازے پر آخر میں اکبال نے کمال بات کر دی کہتا ہے دل کی آزادی شہمشاہی شکم سامانِ موت حید Parent کہہ رہے ہیں جس کا دل آزاد ہے نا وہ آزاد ہے جس کا دل آزاد ہے وہ آزاد ہے اور جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں وہ آزاد ہے دل کی آزادی شہمشاہی شکم سامانِ موت اہباء کہہ رہے ہیں یہ جتنا تو اٹھٹھا کر رہا ہے جتنا کچھ تو لے کر آ رہا ہے یہ سارا موت کا سامان ہے سارا موت کا سامان ہے پھر اقبال ہے کیا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت دل کی آزادی کیا ہے ہے کیا دل کی آزادی دل کی آزادی تو یہ ہے کہ آٹھ تلوارے تین سو تیرہ لینے والے حضور پوچھیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے ساتھ میں نماز کھڑے ہو کہیں یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سلح والا منشیتہ وقتہ حوال منشیتہ سالم منشیتہ آدھے منشیتہ خوز میں نموال انام آشیتہ بات انام آشیتہ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے حکم دیکھ کسر ہو کس را سے جنگ لڑ لیں گے حکم دیکھ گھوڑے سمندروں میں ڈال لیں گے حکم دیکھ ساری جنیا سے جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے پھر اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال تعریف تو بتاتی ہے گھوڑے ان کے پاس دو ہیں انہوں نے سمندروں میں کیا ڈالنا ہے اقبال کہتا ہر قیش کے مصطفیٰ سامانِ اُس بہروں پر درگوشہِ دامانِ اُس اقبال کہتا جلیا جس نے دلوے جذور دی محبت ہوئے کائنات تھی ہے ساری ہے نمبرنج جے پر جوہ جو دی یا رسول اللہ نفیر اقبال جس نے دلوے جش کے رسول نہ ہوئے تو پھر اوہ کین ساڑے کو تاکتا ہی ہے اوہ ساری قبطیں ہوندیا ہندو کشمیر لے جاوے اقبال دیکھتا صحیح تیرے دیس تا حال نہ نکے کیتا دیکھتا صحیح آج ساری ہے پاکتا ہونیا اسی ہار پاکتوار دے تھلے لمحے پہ آیا اور ساڑا دل کردہ قدی جناب چینہ دے تھلے قدی رشیہ دے تھلے اقبال اسلام کی میں ہوتی آیا کہتا مٹایا آپ کیسے رو کس را کے استبداد کو جس نے کہتا مٹایا آپ کیسے رو کس را کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر اور وہ نہیں کوئی صحابہ جا کے مدینہ پاک ایک ڈنڈ بیٹھ کرنی سے لان دے اقبال کو پچھ لاؤ کہ صحابہ کی کردے سن کہندہ زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی انہیں نے پوری دنیا نو تھلے لائیا کیا اسلے نہ جنگ لڑیے جانیاں اور جنگہ تک جذبے نہ لڑیے جانیاں اب تک جذبے نہ لیا جاندا کہندن جیسے جنگ چھیڑ دے یہ میں کہنے ہی سارے کو لٹر کھاؤ باری باری لٹر کھاؤ تسی اس دم تک لٹر کھاؤ جدو تک تسی اسلام تک واپس نہیں آ جاندے اسلام کے نزاج تے واپس نہیں آ جاندے اس دم تک سارے جنگل رٹو لیکن انشاءاللہ ایک دل اس طرح رہنی نہیں اس طرح رہنی نہیں اسلام دبن واسطے نہیں آیا اسلام غالب واسطے آیا اور اسلام میں غالب ہو کے رہنا اسلام کے نظام میں غالب ہو کے رہنا جتنا دبایا جائے گا اے اتنوں برے گا جو اقبال کہلنا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں اچھا یہ پوری دنیا موت تو ڈرانے اقبال کہلنا شہادت ہے مطلوب و مقصود نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی اور جتو مومن تو مقصود ہی شہادت ہے اس نے موت کو کچھو ڈر لگنا لیکن جڑے ساڑھے اپنے مسلطا اقبال انہوں کے بارے بھی کیا گیا کیوں کونن اقبال کہلنا کافر کی موت سے بھی لرستہ ہو جس کا دل گھر پیٹھے لگتا کمی جا رہی ہے کافر کی موت سے بھی لرستہ ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر اقبال کہلنا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اقبال کہلنا تو کی سمجھا اللہ علیہ اللہ پڑھ کے جان چھٹ گئے گی اور جلیہ جناد دلوں میں اللہ نے عزل کی طرف دیکھیا انہیں تو پاکیزہ دل کسے سے نہیں پائے انہیں دیلہ اللہ علیہ اللہ پڑھن تو بات جان نہیں چھٹی کدی بدر اچھ کدی اہد اچھ کدی خندک اچھ کدی مرسی کدی مسترک اچھ کدی طبوگ اچھ کدی یرموگ اچھ کدی قادسی اچھ پھر جا کے آیا رضی اللہ عنہ مردوان تو کہنا گھر بیٹھے بیٹھے اسلام آجائے گا اس طرح نہیں آئے گا اسلام اقبال آئے گا کس طرح اقبال کہندہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت اقبال کہندہ فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم آخر جی اقبال نے کمال کر دیتی کہندہ دل اگر اس خواق میں زندہ و بیدار ہو اقبال کہندہ دل اگر اس خواق میں زندہ و بیدار ہو توڑ دیکھ تیری نگاہ آئینہ ہے محرومہ اقبال کہندہ تو زمینی کرنا کردہ تو این نگاہ چکے تو صورت بھی بے نور ہو جائے اگر دل زندہ رکھنا اور اگر دل مردہ رکھنا تو پھر جو مرضی تیرا جو تیرا دل کردہ ہو کری رات اقبال اس طرح نہیں ہوئے گا تیرے شاہین جاگ گئے اقبال آخر نے کہا امیر المجاہدین جو امیر فکر دے کر گئے اقبال کہتا ہے ملے گا منزلِ مقصود کا اسی کو سرا ملے گا منزلِ مقصود کا اسی کو سرا اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چرا اور اقبال غلاموں کے بارے میں کہتا ہے کہتا ہے میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو نہیں ہے بندہِ ہر کے لیے جہاں میں پرا اور اقبال نے ہم سب کو کہا فروغِ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے اقبال کہنڈا ہے مغرب تھی ہوا ایسی چلی اپنے تو بھی بیگانہ کر دیتا شرم تو بھی بیگانہ کر دیتا حیات تو بھی بیگانہ کر دیتا غرب تو بھی بیگانہ کر دیتا اور اقبال کہنڈا اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر دیتا اسی ساری یہ چیزیں مغرب نہ جوڑی جارے ہیں لہذا اوہ گنگھا رہے ہیں اینہ نے بھی جانا اوہ غلط کر رہا ہے اینہ نے بھی جانا ایبال کہنڈا اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترقیم میں قومِ رسولِ عاشمی کہنڈا تو انہوں نے نال کرتا جنہوں اپنے ماں پہ ہوتا ہے نہیں پتا تو انہوں نے نال کرتا کہ تیرے نصب حضرتِ ابراہیم تو لے کے حضرتِ آدم تو لے کے حضور تک پھر جناب ساری تو انہوں نے نال کرنا کرتا انہوں نے بھولتا حیش ہے حقیقت کوئی نہیں اوہ تا کارزی پھولن ایبال کہنڈا میں اب پورا یورپ پھلیا میں انہوں کسے ایک پھول میں چوبھی خوشبو نہیں آئی کسے ایک پھولے سارے کارزی پھولن انہوں نے بھولتو خوشبو لے ادھر آئے اقبال ایبال کہنڈا فرقی ملے گا کہنڈا اقبال تیرے عشق نے دی سبھل